کہ بائیس عرب کا جو لاغت کا تخمینہ لگایا گیا تھا تین مرحلوں میں یہ پروجیکٹ ہونا تھا وہ بارہ عرب میں آیا ہے بائیس عرب کا جو پروجیکٹ تھا وہ بارہ عرب میں نیچے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دس عرب روپے کی سیدھی سیدھی بچت کی گئی ہے یہ ہم ریکارڈ ہے کہ بائیس عرب کا پروجیکٹ تابلنٹی سنا میں کے پی کے کا بارہ عرب میں یہ کٹ ڈاؤن ہو کے نیچے آیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے دس عرب روپے کی بچت کی گئی ہے اس کے علاوہ اس کا ٹارگٹ جو تھا وہ ایک عرب درخت تھا ایک عرب ٹارگٹ اس کا درخت تھا لیکن جو درخت تھے وہ ان ریکورڈ ہے میں وہ میں دعویق ساتھ اور چیلنج کے ساتھ میں بتا رہی ہوں کہ جو ٹارگٹ تھا اس کو اچیو نیچے ہونے کے بجائے ایک عرب بیس کروڑ جو درخت تھے وہ ٹارگٹ سے اوپر ہم نے اچیو کیا اور کیوں ہم نے ایک عرب بیس کروڑ ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے جبکہ تخمینہ تو صرف ایک عرب کا تھا کیونکہ جہاں پہ نرسری میں ایک پودہ کہیں پر لگایا گیا وہاں پہ کیپکے کی فارسٹ ڈپارٹمنٹ ساتھ دو بیج بھی لگائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں پر وہ دو بیج بھی ساتھ ہو گئے تو ایک درخت کے بجائے ہمیں تین درخت جو ہے ہمیں پودے وہ حاصل ہو گئے تو ایک عرب کا ٹارگٹ جو تھا وہ کیپکے کی جو گرمنٹ سو نیرے حروف میں لکھا جائے گا کہ ایک عرب کے بجائے ایک عرب بیس کروڑ کا ٹارگٹ جو ہے ہم لوگوں نے اس کو حاصل کیا ہے پھر صبح خیبر پختنخواہ اپنی لکڑی کی وجہ سے فیمس تھا ہمارا ہزارہ ڈیویجن مالکان ڈیویجن سوار ڈیویجن اس میں بہت خوبصورت لکڑی ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ چوری ہوتی تھی سمگل ہوتی تھی لیکن پہلی دفعہ آٹھ لاکھ سکوئر فیٹ امپورٹڈ لکڑی جو ہے ان چار سال میں امپورٹ کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے موجودہ کے پکے کے اندر جو درختے وہ کٹنے نہیں دی گئے اس لئے جو ہے بار سے لکڑی منگوائی گئی ہے تقریباً ایک لاکھ چورانوے ہزار کیوبیک فٹ لکڑی جو ہے سکوئر فٹ جو لکڑی ہے وہ چوری شداتی اس کو ہم نے پکڑا ہے اور وہ فورسٹ ڈیپارٹمنٹ کے پاس موجود ہے ایک لاکھ چورانوے ہزار سکوئر فٹ لکڑی ہم لوگوں نے پکڑی ہے اس کے علاوہ اس لکڑی کو جو سمگل کیا گیا تھا جن گاڑیوں کے ذریعے لے کر جا گیا تھی کہ پکے کی بلینٹ سنامی میں فورسٹ ڈیپارٹمنٹ نے دو ہزار گاڑیاں پکڑی ہیں وہ دو ہزار گاڑیاں کوئی بھی جا کے میرے ساتھ جا کے دیکھ سکتا ہے جو کہ فورسٹ ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہیں تقریباً چھے سو سے زیادہ آٹومیٹک آرو مشین جو آری جس سے لکڑی یا پورا درخ جو ہے وہ چند منڈوں کے اندر کر جاتا ہے وہ بھی مہتمائی جنگلاک نہیں کہ پکے نے اپنے قبضے میں لےیا چونکہ وہ غیر کانوزی طرح پر درختوں کی کٹائی کرتے تھے تو وہ چھے سو جو مشینیں آرے کی وہ ہم لوگ نے کے پکے کی گرمٹ نے پکڑی گئی ہیں بلینٹ سونامی صرف تحریک انصاف کا نہیں آنے والی نسلوں اور پورے پاکستان کا پروجیک